بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اب یہ ہمارے پاس question number 7 ہے find all the roots of the equation یہ ہمیں equation دی گئی ہے اور اس کے ہم نے roots find کرنے ہے roots find کرنے کا مطلب z کی وہ values find کرنی ہے جو اس equation کو کیا کرتی ہیں satisfy کرتی ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس given کیا ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں given یہ ہے سٹوڈنٹس کے log of z is equal to iota pi by 2 کے equal یہ given ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں اسے جو ہے وہ e کی power اگر لکھ لیں log of z تو وہ کیا بنے گا e raise to power iota pi by 2 اب e raise to power log جو ہے وہ یہ آپس میں جو ہے وہ cancel ہو کے یہ z ہی آ جاتا ہے z is equal to اور اس سے پہلا question ہم نے جو ہے وہ prove بھی کیا یہ کس کے equal ہے z کے equal ہے اچھا اب یہاں پہ یہ iler identity یہاں پہ لگاؤ تو cause of pi by 2 plus iota sine of pi by 2 آ جائے گا اور یہ پھر cause pi by 2 کس کے equal ہوتا ہے zero کے sine pi by 2 جو ہے وہ کیا ہوتا ہے one کے equal تو یہ کس کے equal آ گیا iota کے تو z is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا iota آ جائے گا سب یہ ہمارے پاس question number 8 ہے suppose that the point lies in the horizontal strip یہ ہمیں ایک horizontal strip دی گئی ہے show that when the branch is this branch branch کو ہم جو ہے وہ define کر کے آ چکے ہیں is used تو یہ اس کے equal ہوتا ہے log of e raise to power z جو ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے z کے equal ہی ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں students کہ z جو ہے وہ ہمارے پاس کس کے equal ہے x plus iota y کے equal ہے ہم نے اگر log of e raise to power z لکھنا ہے تو یہ کیا لکھا جائے گا log of e raise to power z is کا جہا ہے وہ کیا آجے گا e raise to power z کا modulus plus iota اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا اس کا argument of z ٹھیک ہے یہ کس کے equal آجے گا argument of z آجے گا اور یہ جو argument ہے students یہ ہمارے پاس کس کے equal ہے theta کے equal ہے اور یہ والا جو theta ہے وہ ہمارے پاس اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو define کریں گے اس theta کو اس کے اندر define کریں گے اچھا آپ یہاں پہ دیکھیں کہ e raise to power z e raise to power x plus iota y ہوتا ہے یہ e raise to power x اور e raise to power iota y آجائے گا e raise to power x cause of y plus iota sin of y آئے گا تو جب ہم اس کا موڈلس لیتے ہیں e raise to power z موڈلس e raise to power x cause of y plus iota sin of y اس کا موڈلس separately اگر ہم موڈلس لیں تو یہ ہمارے پاس آجاتے ہیں یہ والی والی تو یہ e raise to power x آجاتا ہے اور یہ کیا بن جاتا ہے one کیسے cause square y plus sin square y اس کا square root تو وہ کس کے اقل آتا ہے one کے اقل تو یہ e raise to power x آجاتا ہے تو اس کا مطلب ادھر ہم جو ہے وہ کیا لکھیں گے log natural log natural e raise to power x لکھا جائے گا پلس iota اچھا اب یہاں پہ theta ہم نے لکھنا ہے تو theta جو ہے وہ students یہاں پہ e raise to power z ہے تو اس کو ہم e raise to power x پلس آجاتا y تو y یہاں پہ کیا ہوگا argument ہوگا صرف یہ ہے کہ y اس برانچ کے لیے ہے تو y جو ہے وہ اب کہاں پہ لائی کرے گا theta ہمارا y کی اقل آگیا ہے اور وہ لائی کرے گا alpha سے لے کے alpha پلس 2 pi کے درمیان اب یہاں پہ یہ کیا بنا یہ log اور e یہ cancel ہو کے یہ کیا جائے گا x پلس آجاتا y اور یہ z کے اقل ہی ہوتا ہے اور یہ ہی ہمیں جو ہے وہ students کیا کرنا تھا اس کے لیے proof کرنا تھا تو یہ تھا ہمارا question number 8 اس کے بعد ہم discuss کریں گے question number 9 کو next video کے اندر اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ رکھیں گے